بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چٹ پٹہ رنگین میں میں ہوں آپ کی شہر افشان رسول اللہ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے ویوورز سردیاں آ گئی ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ مولی کے پراتھے بنایا جائیں تو آج ہم بنا رہے ہیں مولی کے پراتھے مولی کی چٹپیں کے ساتھ تو چڑیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے مولی اس کے پتے الائیدہ کر لیں لیکن زائیہ نہیں کرنے بلکہ ہم اس کی چٹنی بنانگے تو چلیے پندے چٹنی دیار کرتے ہیں چٹنی کے لیے ایک مولی کے پتے لے لیں آدھی مولی سات سے آٹھ جوئے لیسن کیے ہرہ دنیا ایک گٹھی ہری مرچے چاہ سے پانچ حدد سفیر زیرا ون ٹی بری سپون نمک ون ٹی بری سپون دھنیا کٹا ہوا ون ٹی بری سپون امڈی کا گودہ ایک پیانی سب سے پہلے پانی گرم ہونے کے لیے چوڑے پر رکھیں جب اُبالنے لگے تو مولی کے پتے اس میں ڈال کر پانچ منٹ کے لیے اُبال لیں پھر نکال کر تھنڈا کر لیں ایک بلیڈر لیں اس میں ہرہ دنیا ڈالیں پھر مولی کے پتے ڈالیں لیسن کے جوئے ڈالیں مولی کے ٹکڑے ڈالیں مسالے ڈالیں اور آخر میں امڈی کا گودہ پی شامل کر دیں اور اچھی طرح بلینڈ کر لیں بہترین مولی کی چٹنی تیار ہے اب ہم بناتے ہیں پراتھے پراتھے بنانے کے لیے مولی کو چیل کر دھولیں اور قدو کش کرنے قدو کش کی ہوئی مولی میں نمک لگا کر آتے کھنٹے کے لیے زکتیں اور موٹی کے پراتھے کے لیے جو مسالے چاہیے ہوں گے اس میں ہیں لے سن ون ٹیبل سپونٹ ادرک ون ٹیبل سپونٹ سفی زیرہ فسا ہوا ون ٹیبل سپونٹ دھنیا کوٹا ہوا ون ٹیبل سپونٹ چاٹ مسالہ ٹو ٹیبل سپونٹ آم چور پاورڈر ون ٹیبل سپونٹ لال میرچ ٹو ٹیبل سپونٹ نمک ون ٹیبل سپونٹ ہارا دھنیا ایک پیالی باری کٹی ہوئی پیاست ایک ادت ہم نے قدو کا شکین ہوئی مولی کو نمک لگا کر رکھ دیا تھا اس مولی نے پانی چھوڑ دیا ہے اب اس کے بعد ہاتھوں کی مدد سے دبا دبا کر اس کا پانی نکال دیں جیسے میں نکال رہی ہوں اب مولی میں مسالے ملائیں گے سب سے پہلے میں نے ڈالا ہے ہرہ دھنیا اور پیاس اب واقعی تمام مسالے اس میں شامل کروں گی اب ان تمام مسالوں کو اچھی طرح مولی میں مکس کروں گی یہ دیکھئے مسالے مکس ہو چکے ہیں اب پراثے بناتے ہیں پراثوں کے لیے نرم گندہ ہوا آٹا لے کر چھوٹے سائز کی پیڑے بنا لیں دو پیڑوں کو ہاتھ کی مدد سے بڑا کریں اور پھر بیلن سے بیل کر چھوٹے سائز کی روٹی بنا لیں اور تھوڑا سا گھی ڈال کر دونوں روٹیوں پر لگا لیں پھر ایک روٹی پر مولی کا مسالہ پھیلا دیں اور کناروں پر پانی لگا کر دوسری روٹی اس کے اوپر رکھ کر چھپکا دیں ہاتھ سے اچھی طرح دبا کر دونوں روٹیوں پر کنارے بند کر دیں پھر بیلن سے بیل کر روٹی بڑی کر لیں لیکن احتیاط کریں زیادہ بڑی کرنے پر روٹی ٹوٹ بھی سکتی ہے پہنے سے گرم کیے ہوئے تبے پر روٹی ڈال کر سکھ لیں جب ایک طرف سے سکھ جائے تو اوپر والی سائٹ پر گھی لگا لیں اور پنٹ دیں گولڈن ہو جائے تو پلٹکن دوسری درب بھی کھی لگا لیں جب ادھر سے بھی گولڈن ہو جائے تو اتارنے مزیدار پراتھا تیار ہے مولی کے پراتھے مولی کی چٹمی کے ساتھ یہ پراتھے آپ ناشتے میں بھی کھا سکتے ہیں اور کھانے میں بھی سردیوں کی سوگات پہترین زائقے کے ساتھ پراتھا بنانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب تو کر دیں اور لائک کا بٹن تو آپ پریس کر ہی چکے ہوں گے تو مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھیے گا پھر ملوں گی کسی نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی